اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے فرینڈز آج بھی ہمارے کچن میں رائتہ بن رہا ہے کیا کریں گرمی میں رائتہ اچھا ہی اتنا لگتا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہوتا ہے اور ہمارے سٹمک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گھیے کے رائتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر گرمی میں آپ کا ککنگ کا موڈ نہیں ہو رہا آپ کچھ زیادہ محنت نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ صرف یہ رائتہ بنائیں ساتھ میں چپاتی ہو یا رائس ہو آپ دونوں کے ساتھ ہی سے انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیے پھر جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے انیلا سٹائننگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گھیے کا رائتہ بنا رہے ہیں تو اس ریسپی میں ہمیں سب سے پہلے گھیا چاہیے تو میں نے یہاں پر تین پاؤ گھیا لیا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے اس کو چھیل لیا تھا اور واش بھی کر لیا تھا اب میں اس کو یہاں پر قدو کش کروں گی اسی طرح سے آپ نے سارا گھیا گریٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سارا گھیا گریٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو یہاں پر چولے پہ چرہانا ہے فلیم آن کر کے ہم ایک پاڈ کے اندر یہ گھیا شامل کر دیں گے اور اس کے اندر میں صرف آدھا کپ پانی کا شامل کروں گی کیونکہ ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ کھلے پانی میں اس کو بوائل کریں اور وہ پانی ہم ضائع کر دیں ایسا ہم نہیں کریں گے پانی ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے ہم صرف اتنا ہی پانی اس میں شامل کریں گے جو ہم اسی کے اندر درائی کریں گے اور جس کے اندر یہ گھیا ہمارا گل بھی جائے گا تو ہاف کپ پانی کا میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اور اس کو میں نے اوپر سے کور کر دیا ہے اور یہ لئے تقریبا 10 منٹس میں گھیا بھی ہمارا گل گیا ہے اور پانی بھی اس کے اندر ہی درائی ہو گیا ہے اب فلیم آف کر کے ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور دوسری سائٹ پر ہم اپنی ویڈیز کو کٹ کر لیتے ہیں تو ویڈیز میں میں نے یہاں پر پیاز لیا ہے سب سے پہلے تو ایک پورا آپ نے پیاز جو ہے نا اس کو چھلکا ہتار کے آپ نے اس طرح سے باریک چوب کر لینا ہے تو یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مجھے اپنا کٹنگ بورڈ ملنی رہا تھا تو میں نے یہ پلیٹ یوز کی ہے تو فرنڈز آپ کٹنگ بورڈ پر ہی اس کی کٹنگ کیجئے گا تو پیاز کٹ کرنے کے بعد میں کٹ کروں گی کھیرہ کیونکہ میں نے ویڈیز میں لیا ہے پیاز کھیرہ ٹوماتر سبس مرچیں اور میں نے سبس دھنیا لیا ہے سبس پدینہ لیا ہے مطلب کہ کوئی بھی آپ چیز جو سیلڈ میں یوز کرتے ہیں نا آپ وہ لے سکتے ہیں شملا مرچ بھی لے سکتے ہیں بند گو بھی لے سکتے ہیں گاجر بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے تو میں اپنی پساند کی ویڈیز ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی پساند کی کوئی اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر سبس مرچ کو کٹ کر رہی ہوں میں ایک ہی سبس مرچ ایڈ کروں گی کیونکہ گھر میں بچے ہیں تو آپ بھی چاہیں تو کم کر سکتے ہیں یہاں آپ کی مرضی ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ساتھ میں میں نے سبس دھنیا کے پتے لے لیا ہے جن کو میں نے واش کر لیا تھا اس کو بھی اسی طرح سے چاپ کریں گے اور یہ لیں جی سبس دھنیا بھی ہمارا ہو گیا تھوڑا بڑیک کریں گے تو اس طرح سے میں اس کو ایک دفعہ پھر سے چاپ کر رہی ہوں اور جی اب باریاتی ہے پودینے کی تو پودینے کے پتے بھی آپ نے واش کر لینا ہے اور اس طرح سے پھر ہم نے اس کو بڑیک کٹ کرنا ہے مطلب یہ کہ جو بھی بیجز ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ان کو ہم یہاں پر مطلب بڑیک چاپ کر لیں گے چلیں جی اب کیا رہ گیا ہے ہاں یہاں پر تماؤر رہ گیا ہے تو تماؤر کو بھی میں یہاں پر چاپ کر رہی ہوں میں نے بلکل فریش اور ریڈ کلر کا تماؤر لیا ہے ساری ہی ویجز آپ نے فریش لینی ہے اور ان کو واش کرنے کے بعد ہی آپ نے کٹ کرنا ہے فرینڈز رائتہ گرمی میں اچھا تو لگتا ہے یہ تو میں کہہ رہی ہوں نا لیکن میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ تو یہ صرف ٹیسٹی ہوتا ہے بلکہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہوتا ہے گرمیوں میں حاصل پر نا فرینڈز آپ ڈیلی مطلب رائتہ ضرور بنایا کریں روٹین میں کوئی بھی کھانا بن رہا ہے کوئی بھی زالن ہے کوئی بھی آپ چاول پلاو بریانی بنا رہے ہیں کچھ بھی ہے ساتھ میں آپ رائتہ ضرور بنایا کریں ایک تو ڈیش کو چار چاند لگ جاتے ہیں اس رائتے کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سٹمک کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری گرمی کو دور کرتا ہے تو چلیں جی یہاں پر میں نے دوسری سائٹ پر آدھا کلو دہی لیا ہے اس کے اندر میں ون فورتھ کپ دودھ کا شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر شوگر ایٹ کی ہے شوگر ایٹ کرنے سے رائتہ ہمارا بلکل بھی میٹھا نہیں ہوگا بلکہ ہماری ٹیسٹ کو بیلنس کرے گا تو شوگر بھی آپ نے لازمی ایٹ کرنی ہے اس کے بعد پہلے تو آپ نے وجہ یہی ہے کہ دہی ہمارا بڑا اچھا سا سموتھ ہو جائے گا مطلب یہ ٹیکسٹر سموتھ بنے گا تو بس جی اس کو پھینٹنے کے بعد اچھی طرح سے جب اس کے اوپر جھاگ آ جائے تو اس کو آپ نے اس برطن میں ڈال لینا ہے جس کے اندر آپ نے رائتہ تیار کرنا ہے میں اس سے مٹی کے برطن میں مکس کر رہی ہوں کیونکہ مٹی کا برطن تھنڈا ہوتا ہے تو اس مٹی کے برطن میں میں نے یہاں پر دہی شامل کر دیا تھا جو کہ ہم نے پھینٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر سٹیم کیا ہوا جو گیا تھا وہ شامل کیا اور اب میں اس کے اندر ون پر ون ساری ویڈیز شامل کر رہی ہوں ساری ہی ویڈیز بہت ہی کمال کی اور کلر فل لگ رہی ہیں ان کے وجہ سے یہ رائتہ بہت ہی پیارا بھی لگتا ہے اور کھانے میں مزے کا بھی لگتا ہے یہاں پر ان ویڈیز کے علاوہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں بوندیاں مجھے یہ بہت پسند ہے میں نے ان کو مطلب 10 یا 15 منٹس کے لئے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا نارمل پانی میں اور اب میں اس کا پانی نکالنے کے بعد ان بوندیوں کو اس رائتے میں شامل کر رہی ہوں میری یہ فیوریٹ ہے اگر آپ لوگ یہ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھا سا مکس کر لیا ہے اور یہ لیں فرنڈز ہمارا بڑا ہی کمال اور بڑا ہی مزے کا گھیے کا رائتہ بن کر تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ رائتے کی اور بھی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور جانے سے پہلے میں آپ کو یہ یہاں پر چیک کروا دوں یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سا رہیال رکھئے گا اور مجھے مجھے